بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہم لیسن شروع کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے لیوس پاسچر اور اس کو لکھا ہے مارگریٹ ایورین اس کے کوسٹن آنسر کا سیشن کرنے سے پہلے ہم اس کی سمری دیکھیں گے پاسچر کی پرشنل لائف اور اس کے بعد ان کی جو اچیومنٹس ہیں پہلے ہم وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد نیکس ویڈیو میں چلے اس کے کوسٹن آنسر کریں گے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آرلی لائف کے بارے میں ہمارا پرسنلیٹیز والا جو سیکشن ہے اس میں ان کو کیوں انکلیوڈ کیا گیا ہے کیا خاص کام انہوں نے دنیا کی تاریخ میں کیا انہوں نے جس کی وجہ سے ان کو یاد رکھا گیا ہے ابھی تک ان کے آرلی لائف ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات کی ان کے پیدائش کب ہوئی اٹھارہ سو بائیس میں فرانس کے ایک ڈسٹرک جیورا میں دول جگہ کا نام ہے وہاں پر پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی جو وہ فرنچ پروننسیشن ہے وہ ان لفظوں کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی جیسے ہم نورملی بولتے ہیں اسے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگی ٹھیک ہے دول اس کو فرنچ میں بولیں گے اور جیورا کے جگہ یہ ہوا یہ ہوا اگر آپ اس کی فرننسیشن فرنچ دیکھیں تو یہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے کہ فرنچ ایک یہ ہوا ڈسٹرکٹ میں چھوٹی سی جگہ تھی دول جہاں پر یہ کہاں کا پیدا ہوئے اٹھارہ سو بائیس میں لویس پاسچر جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں کوئی بھی پاسچر کے بارے میں ان کے اچیومنٹ اور ارلی لائف میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کو نظر آئے گی ان کی اکیڈیمک شروع کرنے سے پہلے جہاں سے انہوں نے پڑھا جو کچھ پڑھا اور جتنا کچھ انہوں نے دنیا کے لیے کیا ان سب میں ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کہ ان کے اندروں میں ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ان کے اندر محب الوطنی یا اپنے وطن سے محبت کرنے کا جو جذبہ تھا وہ بہت زیادہ سٹرونگ تھا اور ایون کہ اگر وہ سائنٹسٹ بھی بنے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ بنے انہوں نے ٹپ کی دنیا میں میڈیسن کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا تو اس کے پیچھے بھی وجہ یہی تھی سٹارٹنگ یا جو انیشل پوائنٹ کہہ لیں یا ایک ٹرگرنگ فیکٹر کہہ لیں جو ٹرگر کے طور پر ثابت ہوا وہ یہی تھا کہ وہ بہت بڑے پیٹریوٹ تھے یعنی اپنے ملک سے فرانس سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے ٹھیک ہے اب ہم ان کے ارلی لائف کے بارے میں دیکھتے ہیں جب وہ تقریباً دو سال کے ہوئے تو ڈول جگہ جو تھی وہ بہت چھوٹی تھی ان کی فیملی جو ہیں ان کے فاتر اور باقی بہن بھائی جو ہیں وہ ایک تھوڑی سی بڑی جگہ جس کا نام یہ لکھا ہے آپ کے سامنے اس کی فرنچ پروننسیشن جو ہے وہ اربوئ ہے ٹھیک ہے کہ وہاں پر یہ شیفٹ ہوئے ہیں وہاں کے ایک سکول میں کیمنل کالیج جو تھا وہاں کا وہاں ان کا ایڈمیشن کروایا گیا سکول میں لیکن جہاں پر وہ بلکل بھی پڑھائی میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے بلکل بھی اچھے سٹوڈنٹ نہیں تھے سارا ٹائم وہ کلاسز بنگ کر کے سکول چھوڑ کے تو یا فشنگ کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور اگر مجبوری کے تحت کلاس میں بیٹھتے بھی تھے تو اپنے فرنٹس کے سکچز بناتے رہتے تھے پینزل سے بیٹھ کے بلکل بھی پڑھنا وہ پسند نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب ان کو یہ باور کرایا گیا کہ آپ کا پڑھنا جو ہے وہ فیملی پنٹس کے اوپر کافی بڑا بوجھ ہے کہ آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کافی ڈرین ہے فیملی ایکسپینسز کے اوپر کہ بہت مشکل سے آپ کے ایکسپینسز پورے کرتے تو پھر اس کے بعد ان کا پڑھائی کی طرف بہت زیادہ ظاہر ہے انٹرسٹ ہوا اس کے بعد اگلی جگہ جب سکول سے سکول کے بعد اگلی جگہ جہاں انہوں نے پڑھنا شروع کیا وہ یہاں لکھا وہ آپ کو نظر آرہا ہے بسن کون ہے اس کی جو فرنچ پروننسیشن ہوگی وہ بسنک ہوگی ٹھیک ہے وہاں پر یہ گئے ہیں انہوں نے وہاں پر سائنس اور آرٹس میں گریجویشن کی ہے اور وہاں پر ہی انہیں کالج کے سٹاف میں ایک جو پوسٹ تھی ایک جگہ مل گئی یعنی وہاں پر ہی ٹیچنگ کی آفر ان کو ہوئی اور وہاں پر انہوں نے کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا ٹھیک ہے اب جو پاسچر کے بارے میں جو ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ جس سبجک میں تھا وہ کیمیسٹری تھا اور وہ کیمیسٹری کے بارے میں چونکہ بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ رکھتے تھے دلچسپی رکھتے تھے تو کلاس ٹیچر سے جو کوسٹن کرتے تھے اکثر اور بیشتر کلاس ٹیچر کو یہ کوسٹن کے آنسرز نہیں آتے ہوتے تھے اور وہ اپنے ٹیچر کو امبارس کیا کرتے تھے ایسے سوالات پوچھ کے اور آخر میں ٹیچر جو ہیں لویس پاسچر کو یہ کہا کرتے تھے کہ کوسٹن جو ہیں وہ ٹیچر نے پوچھنے ہوتے ہیں بچوں نے آنسر کرنا ہوتا ہے بچوں نے کوسٹن نہیں پوچھنے ہوتے جب ان کو جواب نہیں آتا تھا تو ٹیکس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ وہ امبارس ہوکے پاسچر کو ڈانڈ بیا کرتے تھے ٹھیک ہے اب اگر ہم ان کی پروفیشنل لائف کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اٹھارہ سو بیالیس میں جب وہ بیس سال کے ہوئے تو ایکول نورمیل ایک بڑی جگہ تھی جہاں انہوں نے ٹیسٹ دیا تو جو لسٹ لگتی ہے اس میں چودوے نمبر پہ ان کا نام آیا داخلے کی لسٹ میں لیکن وہ بہت ڈسپوائنٹ ہوئے کہ اتنا جو میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور میں اتنی محنت کرتا ہوں اور مجھے اتنا پسند ہے تو چودوے نمبر پہ آنا ان کو پسند نہیں آیا پورا سال انہوں نے دوبارہ اس ٹیسٹ کی تیاری کی اور اگلے سال جب ٹیسٹ دیا تو چوتھے نمبر پہ پھر لسٹ میں ان کا نام آیا اور پھر انہوں نے اس جگہ پر ایڈمیشن لے لیا ٹھیک ہے پھر آتے ہیں جی اٹھارہ سو اٹھالیس میں جب وہ چھبیس سال کے ہوئے تو اڈیپٹی پروفیسر ہو گئے کیمسٹری کے وہ یعنی اسی جگہ پر ان کو جاب مل گئی اور ان کا ظاہرہ رینک بھی تھوڑا زیادہ ہوا اٹھارہ سو پچاس میں ان کی شادی ہوئی سٹراس برگ کے جو ریکٹر تھے ان کی بیٹی سے ہی ان کی شادی ہو گئی ٹھیک ہے جو ان کی پرسنل لائف ہے یعنی جو ان کی شادی کے ساتھ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ریلیٹ کیا جاتا ہے اور ایون ٹیکسٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسے ان کی شادی تھی وہ اپنی لیب میں اس قدر مصروف تے کام کرنے میں کہ وہ بھول گئے کہ آج ان کی شادی ہے ٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے پرنٹس جا کے ان کو لے کر آئے ان کی لیبورٹری سے کہ تشریف لے آئیں آج آپ کی شادی کا دن ہے تو اتنے وہ اپنے کام میں مگن رہتے تھے اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو اٹھارہ سو ساٹھ میں فرنچ اکیڈمی تھی انہوں نے سپونٹینیس جنریشن کے لیے ایک کامپیٹیشن کروایا جس میں مختلف قسم کے لوگوں نے پارٹی سپیٹ کیا اس میں لویس پاسچر نے بھی پارٹی سپیٹ کیا اب سپونٹینیس جنریشن کیا ہے سپونٹینیس جنریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو ہے ظاہر ہے آپ سائنس اتنی ترقی کر چکی آپ تو آپ لوگوں کو یہ بات بہت عجیب لگے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے جان چیزیں جو ہیں وہ زندہ چیزوں کو جنم دے سکیں لیکن اس وقت میں چونکہ سائنس نے اتنی ترقی نہیں کیتی تو اس کا باقاعدہ مقابلہ کروایا گیا اب ان کے جو حریف تھے انہوں نے کہا کہ ہم سالسی کے لیے ایک بورڈ بٹھائیں بورڈ بٹھانے کے بعد جس دن اپوائنٹڈ ڈے تھا اس دن لویس پاسچر جو ہیں وہ اپنا کافی سارا آپریٹرس لے کر آئے اور انہوں نے بتایا کہ اگر ایک سیبسٹنس کو سفیشنٹلی ہیٹ کر دیا جائے اور اس کے ساتھ جو ائر ان کانٹیکٹ ہے اس کو بھی پیوریفائی کر دیا جائے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی حیات تبدیل نہیں کرتی یعنی کہ بے جان چیزیں جو ہیں وہ جاندار چیزیں جو ہیں وہ بے جان چیزوں سے پیدا نہیں ہو سکتی اور جس دن ان کا مقابلہ تھا اس دن ان کے جو مخالفین تھے اپوننٹس تھے وہ آئے ہی نہیں اور اس طرح یہ مقابلہ جو ہے وہ جیت گئے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھارہ سو ساٹھ کے بعد جو مشہور بات لکھی ہوئی ہے اس لیسن میں وہ اٹھارہ سو ستر پہ ہم آتے ہیں اس میں فرانس اور جرمنی کی جنگ شروع ہو گئی اور جب جنگ شروع ہوئی تو ظاہر ہے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ لویس پاسچر کو اپنے ملک فرانس سے بہت زیادہ محبت تھی اب جرمنی میں بھی ایک دو جو یونیورسٹیز تھیں ان میں ان کا نام جو ہے ویزٹنگ فیکالٹی میں لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے جرمنی کی ان جونیورسٹیز کو خط لکھا کہ آپ میرے ملک سے چونکہ جنگ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میں صرف اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے ملک میں پڑھانے نہیں آنگا کیونکہ آپ میرے ملک سے جنگ کریں اور انہوں نے جو ان کو آنورری ڈگری دیوی تھی پی ایش ڈی کی یا ہائی ڈگریز دیوی تھی وہ بھی انہوں نے واپس کر دیں یہ کہہ کے کہ آپ کی ڈگریز جو ہیں میرے لیے تکلیف کا باعث ہیں وہ اس لیے کہ آپ میرے ملک سے جنگ کریں اپنے ملک میں آ کر پھر انہوں نے اپنے آپ کو انرول کروایا آرمی کے اندر کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں لڑنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت تک ان پر پالج کا ایک حملہ ہو چکا تھا وہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتے ہیں کیسے ہوا تو اس وجہ سے ان کا ایک بازو ایک ٹانس سے ہی کام نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے پھر ان کو فوج والوں نے ان کو ریفیوز کر دیا کہ ہم ایک ایسا شخص جو صحیح چل نہیں سکتا ہم اس کو فوج میں نہیں لے سکتے آپ انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ یہ فوج میں نہیں جا سکتے تھے تو ان کو کیمسٹری میں چونکہ بہت زیادہ انٹرسٹ تھا تو انہوں نے بروئنگ شروع کر دی انہوں نے سوچا کہ کونسی ایسا کام ہے جس میں میں فرانس کا بہت زیادہ فائدہ کر سکتا ہوں اور جرمنی کے نقصان پہنچا سکتا ہوں تو بروئنگ کہتے ہیں فرمنٹیشن کا جو پروسس ہوتا ہے وائن بنانے کا جو طریقہ ہے شراب بنانے کا جو طریقہ ہے وہ انہوں نے دریافت کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس وقت میں سارے لوگ جو تھے وہ جرمنی سے امپورٹ کیا کرتے تھے وائن اب ان کا اٹھارہ سو چھتر میں آکے ان کا جو بروئنگ انڈسٹری پہ ان کا جو کام تھا وہ انگلیش لینگویج میں پبلش ہوا ان کے اپنی لینگویج میں پبلش ہوا انہوں نے وہ یہ کہ کے اس کا انگلیش میں بھی ٹرانسلیشن کرائی کہ we must make friends for our فرانس ٹھیک ہے انہوں نے اب دو طرح سے نقصان پہنچایا جرمنی کو ایک تو یہ کہ فرانس نے جرمنی سے وائن لینا بند کر دی یعنی جو شراب یہاں سے منگواتے تھے وہ بھی بند کر دی دوسرا باقی تمام ممالک بھی جو کہ جرمنی سے شراب امپورٹ کیا کرتے تھے منگویا کرتے تھے ان سب کو بھی انہوں نے اپنے فارمولاز بھیج دی کہ آپ اپنے ممالک میں خود زیادہ اچھا وائن جو ہے بریو کر سکتے ہیں اور اس طرح انہوں نے جرمنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا یہ کہا جاتا ہے کہ اس ایک اکیلے شخص نے جرمنی کو اتنا نقصان پہنچایا کہ جو فرانس و جرمن وارز تھیں یعنی جو جرمنی اور فرانس کے بیچ میں جو جنگ ہوئی تو جو کمپنسیشن پہ کرنی پڑتی ہے ہارنے والے ملک کو اس سے کہیں زیادہ نقصان ان ایک اکیلے شخص نے جرمنی کو پہنچایا کیونکہ انہوں نے ان کی وائن جو وہ ساری دنیا میں بھیجا کرتے تھے وہ وائن انہوں نے جرمنی کی ختم کرا دی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب وائن پہ فرمنٹیشن کا انہوں نے کام کیا تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد جا رہے اس سے پہرے فرمنٹیشن ہوتی ہے تو اب طبیب جو تھے یعنی ڈاکٹر میڈیسن کی دنیا میں یہ ایک نیا نئی چیز مطارف کروائی گئی کہ ہمارے جو باڈی کے اوپر زخم خراب ہوتے ہیں وہ بھی جو انفلیمیشن ہو جاتی ہے وہ فرمنٹیشن کے ایک ٹائپ ہو سکتی ہے انفلیمیشن کا مطلب ہوتا ہے زخم کا سوچ جانا اور فرمنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز میں آپ بیکٹیریا انٹر کرنے کے بعد اس کو اس کا خمیر اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بات ساروں نے اسیپٹ کر لی کہ جو انفلیمیشن ہے وہ بھی فرمنٹیشن کی ایک ٹائپ ہے اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ سلک ورم ڈیزیز جو تھی وہ ساؤت آف فرانس میں بہت زیادہ پھیل رہی تھی سلک ورم ڈیزیز کیا تھی کہ ریشن کے جو کیڑے تھے ان کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی تھی جسے وہ مر جاتے تھے اور ریشن نہیں پیدا کر سکتے تھے اب جو ساؤت آف فرانس کا ایک ڈیسٹرک تھا اس کا نام ہی سلک ورم ڈیسٹرک رکھا گیا تھا وہاں کے لوگوں کا مین کام ہی تھا کہ وہ ریشن کے کیڑے پالتے تھے اور پوری دنیا میں ریشن سپلائے کرتے تھے جب ان کے اور ٹیکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ رات کو ان کی عورتیں رات کے ٹائم میں اٹھ کے فریش ملبری لیوز دیا کرتی ریشن کے کیڑوں کو اور روم کا ٹمپریچر مینٹین کیا کرتی تھی اور ایک دوسرے کو جب وہ ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کا حال کیا ایسا ہے بلکہ وہ پوچھتے تھے کہ یعنی یہ ان کے لئے اتنی امپورٹنٹ انڈسٹری تھی کہ پورے خاندان اس پہ چل رہے تھے لیکن اس کے بعد جب یہ اپیڈیمک پھیلی ریشن کی کیڑوں کی تو کیڑے مرنا شروع ہو گئے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ بھوکے مرنا شروع ہو گئے اب وہاں پر ان کو بھیجا گیا وہاں کا جو دیسٹک گورنمنٹ تھی انہوں نے چوز کیا سلویس پاسچے کو کہ آپ سلک ورم ڈیزیز کے اوپر جا کے کام کریں اب پاسچے نے پہلے یہ کہ ریفیوز کر دیا کہ میں نے پوری زندگی میں ریشن کی 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 کو ہاتھ تک نہیں لگایا میں اس کی بیماری کے بارے میں کیسے جان سکتا ہوں میں کوئی نیچرل لسٹ تو نہیں ہوں تو میں نہیں کر سکتا لیکن چونکہ ان کو بہت زیادہ انسسسٹ کیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے لاوہ کوئی اس کو نہیں بتا سکتا تو اس کے بعد انہوں نے جا کے وہاں پہ کام کرنا شروع کیا پھر آخر کار انہوں نے یہ طریقہ دریافت کر لیا کہ ریشن کی کیروں کے انڈوں کو الگ الگ کیا جائے جو ایسے ریشن کی کیرے انڈے دیتے ہیں جن کو بیماری نہیں انڈے الگ رکھے جائے ان کو اوور کراؤن نہ کیا جائے ان کو کھلی ساف ستری جگہ دی جائے ساری اکتیار کرنے کے بعد اپیڈیمی کافی حد تک کام ہو گئی تھی آپ دیکھیں انہوں نے اتنا زیادہ سلک وارم ڈیزیز پہ کام کیا کہ اٹھارہ سو ستتر میں جب وہ پچپن سال کے ہوئے ہیں تو اس اوور وارم ڈیزیز کے اوپر انہوں نے کام شروع کیا تو اس کے بعد اور یہ پہلے بتا چکے تھے کہ انفلمیشن ہے وہ بھی فرمنٹیشن کی ایک ٹائپ ہے اب انہوں نے انسانی بیماریوں کے اوپر کام کرنا شروع کیا سب سے پہلے پیپیوریل فیور کے بارے جو جو میٹرنیٹی ہسپٹلز میں ہوتا تھا جس میں جو مدرز ہوتی تھی یعنی بیبی کی برٹ کے بعد مدرز کی ڈیتھ ہو جاتی تھی انہوں نے انفیکشن میٹیریل اکٹھا کیا اس کے جنرل سیم فائنڈ آؤٹ کیے پھر اٹھارہ سو اناسی میں فاول کولرہ کے اوپر کام مر رہے تھے انہوں نے مرتے ہوئے جرمز تازہ پرندوں کو لگا دیئے جن کو بیمار نہیں تھے اب ان پرندوں کے اندر کمزور جرسیم جانے سے تھوڑی سی بیماری ہوئی لیکن وہ صحت مند ہو گئے اب انہوں نے یہ کیا کہ مزید جرسیم ان بیمار پڑھتے ہوئے لیا اب جب پرندوں سے ہونے کے بعد انہوں نے انسانی بیماری پر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہائیڈروفوبیا ہے جو پاگل کتے کے کاٹنے سے انسانوں کو بیماری ہوتی ہے اس کا ہائیڈروفوبیا بھی کہتے ہیں رابیز بھی کہتے ہیں اٹھارہ سو پچاسی میں انہوں نے ایک بچہ تھا جوسف میسٹر اس کے اوپر یہ تجربات کیے اور اس کا جرم جو ہے وہ ڈیس کور کیا اور اس کو ویک کر کے اس کی ویکسین بنا کر لگائی گئی جس کی وجہ سے یہ اس کی ویکسینیشن دریافت ہوگی اٹھارہ سو نینانوے تقریباً تیس ہزار پیشنٹس کا انہوں نے علاج کر لیا اسی پروسس اس کے طریقے سے اس کے بعد جب اسی پروسس کو انہوں نے بہت ساری اور انسانی بیماریوں کے اوپر اپلائی کیا تو اٹھارہ سو تیرانوے میں انہوں نے ڈیپتیریا کے جو ہے جرسین نکالے اور ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے اس کی ویکسین بنائی پھر اس کے بعد اٹھارہ سو اٹھارہ سو ستانوے میں ٹائفائٹ کی ویکسین دریافت ہوئی اٹھارہ سو اٹھانوے سے انیس سو کے بیچ میں ملیریا اور یلو فیور کی ویکسین دریافت ہوئی اب یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری ویکسین پاسچر نے خود نہیں بنائی مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں نے بنائی ہے لیکن انہوں نے جو پروسیجر ایڈاپٹ کیا وہ پاسچر کا ہی دیا گیا تھا اس لیے یہ پاسچر کے ہی اچیومنٹ میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے ایک ایسا پروسیس دیا جس کو ایڈاپٹ کر کے لوگوں نے ویکسین بنانا شروع کر لیں پاسچر کی اچیومنٹ پہ اگر بات کرتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو بیماریاں تھیں ان کو محفوق فطرت دنیا سے نکال کے ایک ایسی چیز منا دیا کہ لوگ ان کے بارے میں حقیقت جان گئے کہ بیماریاں جو ہیں وہ صرف کوئی جنناتی چیز نہیں ہوتی دنیا میں موجود جرسین ہیں جو انسانوں کو بیمار کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اگر ان کا علاج کیا جائے تو ان کو صحت بھی مل سکتی ہے پاسچر کوئی گریٹیچیوٹ کے طور پر ان کے لئے ایک انسٹیوٹ بنایا گیا 1888 میں اس کی اوپننگ کی گئی اس ٹائم تک پاسچر زندہ تھے اور وہ اپنے باقی زندگی کے کام اس انسٹیوٹ میں بیٹھ کے انہوں نے کی ہے اور وہ اپنے اس بات پہ بہت خوش ہوتے تھے کہ ان کے نام پہ یہ بیلد کیا گیا اور ان کو کام کرنے کا موقع ملا پاسچر کی دیچ 1895 میں ہوئی اور ان کی تدفین ہوئی ان کو دفن کر دیا گیا اس کے علاوہ اس لیسن کے اندر آپ اس اپٹی اور انٹی سپٹک میتھڑ بھی دیکھیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے انٹی سپٹک میتھڑ بھی اور اس اپٹک میتھڑ بھی جب ہم کوسٹن آنسر کریں گے اس لیسن کے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تالہ